اسلام علیکم آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیچن جور ویڈیو بہت مزیقی ہونے والی ہے ویڈیو آئین تک دیکھنا ہم جیسی انٹر ہوتے ہیں تو ہم میری ہاں پہ چپل پڑے ہوتے ہیں کیچن کے اور میں باہر والے جو شوز ہوتے ہیں وہ میں اتار دیتی ہوں باہر وہ صرف میں لاؤنش میں ہی پہنتی ہوں اور یہاں پہ ہماری باسکٹ پڑی ہے جہاں پہ سارے سوکے برتن میں نے رکھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ پریشر ککر اور کڑھائی رکھی ہے اور یہ پانی کی بوٹل میں نے اپنے لیے رکھی اگر مجھے پانی پینا ہو تو میں یہاں سے ہی بوٹل لے کے پانی پیل دیتی ہوں اور یہ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ مجھے آسانی سے یہاں سے بس کڑھائی اور پریشر ککر چاہیے تو میں اس میں سالن بنا دیتی ہوں اور آٹھ روٹی کے بیلنا بھی میں نے یہاں پہ رکھا ہے اور گھی کا ڈبوے بھی میں نے یہاں پہ رکھا ہے اور آج ہماری ریمیڈی بن رہی ہے کچن میں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پلیس وہ بھی آپ دیکھ لیں جائے گا اور یہ ہماری سارے کیبنیٹ ہے کیبنیٹ ہماری بہت ساری ہے اس میں آسانی سے ہماری سپائسز اور بہتر نہ آجاتے ہیں اور یہ میں نے جو ریمیڈی تیار کرنی تھی اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو میں کہہ رہی ہوں ساتھ ساتھ اور یہ میری روٹی کا تب ہے وہ پراتھو کا تب ہے میں آلگ الگ تب ہے اس وجہ سے یوز کرتی ہوں تاکہ جو پراتھو کا تب ہے وہ بھی جلدی گلنہ نہ ہو اور جو روٹی کا ہے وہ بھی ساف سترہ رہے اور یہ میرا شینگ جس کو میں ہمیشہ نیٹ اور کلین ہی رکھتی ہوں کیونکہ زیادہ برتن جمع کرنے سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے دھولیں اسے ٹائم بھی بچاتا ہوتا ہے اور آپ کا کچھن بھی ساف سترہ پڑھا رہے اور یہ جو ہے جس میں میں ادھرک اور لیسن کرتی ہوں پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہوں گے اور یہ میری ٹری کبھی میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں کبھی جب دھول لیتی ہوں تو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں جب سوک جاتی ہو تو اپنی جاکہ پہ میں رکھ دیتی ہوں اور یہ کیابنٹ جو ہے ادھر میں کچھ بھی نہیں رکھتی سوائے فنائل کے کیونکہ بچوں سے مطلب ایسی چیزیں دور رکھنی چاہیے میرا چھوٹا بٹا اس میں بلکل سمجھ نہیں ہے تو اس سے میں یہ چیزیں بلکل سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور یہ جو ہے ہماری پانی کی بوتلیں ہیں اور یہ آٹی کی بالٹی بھی میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اور یہ جگہ پہلے سے اس طرح مطلب گندی تھی اور ہمیں کبھی موقع بھی نہیں ملا کہ ہمیں یہاں پر دوبارہ سے رکنا خیر سارا سیٹ کروائیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ساری ہم سیٹ کروائیں گے اور یہ نیچے کی کیابنٹس ہیں جس میں میں نے بڑے بڑے پتیلے بڑی کڑھائیاں اور ایکسٹرا چیزیں کچھن کی وہ میں نے اس میں رکھ دی ہے اور جو صاف بالٹی اور ٹپ ہے وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے جو جیسی میں بردن دولیتی ہوں اس میں ہی رکھ دیتی ہوں اور اس کا پانی گر جائے تو میں اس ریڈ والی باسکٹ میں دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکچی کا ہینڈل جسے مطلب ہم پکڑتے ہیں ہمارے ہاتھ جلنے سے بچتے ہیں یہ وہ ہینڈل ہے بہت یوسفل ہے اور وہ گاجر کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھ سے نہ بھول گیا اور یہ ہمارے باہر لانڈری جانے کا دروازہ ہے اور ایک جالی کا لگ ہے اور ایک جو مطلب بلکل سیفٹی کا دروازہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ ہماری ونڈو ہے باہر سے شیشے والی اور اندر سے جالی لگی ہے ساتھ میں میں نے پردہ لگایا ہے تاکہ میں کسی کو نظر نہ ہوں کیونکہ یہاں پہ سب کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ونڈو سے پھر ہم نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے پردہ میں نے لگایا ہوا ہے اگر آپ کو میرے کچین کا ٹور اچھا لگ ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی بائی